چوتھی ذمہ داری جو بڑا کپلا پہ آبائیدہ جے یوٹیوب دے سننا دے والدینویں تھی آن کرے ہو حاجی صاحب چوتھی ذمہ داری جو بڑا کپلا پہ آبائیدہ ہے چوتھی ذمہ داری یہ وے پہلی گالے اے امانتنی تے انہا نو شعور دے دے بیٹا تسی اسلام دے پترو اچھیاں سوچاں دے جو پتر خدمتیں خلق کرنی ہے یتیم خانے بنانے نے مارے آنے کام مہنے ہیں پترو جوڑنا جوڑی جانے جوڑی جانے اے بھی کوئی فکر ہے کروڑ پتی ہو کے مرنا کوئی عزت نہیں سخی ہو کے مرنا عزت ہے چیدو دا جوڑن دی تنو حوض پہ آگئی ہے نا تیری زندگی جو سکون ہی ختم ہو گیا ہے عملی نمونہ اپنے کار اندر پیش کر تو مسلمان بیٹیاں دا باپ ہے مسلمان بیٹیاں دی ماں چوتھی گل ماں باپ دی ذمہ داری مل کے بولے ہو چوتھی گل تاگر کارڈ ہو جاتا اولاد اندر انصاف کرنا کی کرنا بولے نہیں پھر بولو اولاد اندر عطیہ اندر انصاف کرو جڑی شہد دین دیو انصاف کرو مثال دیتا عورتے پہلی دے گالے ہوئے اولاد انہوں شرم کرنی چاہیے دیئے کہ زندہ ماں باپ کو لوں ورا صدہ مطالبہ کرن پتر اس تو پہلے گسانہ کری بہتر سی تو ماری جاندہ شرم نہیں ہوئی کہ چھنگدہ باپ ماردہ پھرنے آنگا میرا عیسا دیو میرا عیسا دیو تیرا عیسا کدر ہو آگیا بابا جی گسانہ کری ہو جی تسی نو دسیاں دا نا تو اسلام دا پتر ہیں تی نو بدبخت نو اینی جرت نہ ہوندی کہ تو اڈے کو عیسا مانگدہ پھردہ یہی سیاں دے نشیوں نا اولادہ نو چڑھ دینے جیڑے دنیا دے پتر نے میرا عیسا دیو میرا عیسا دیو باہر صورت اگر ونڈی کرنی ہی پوے تی پترانوں ہی برابر تی اچھی بولو تی یا نو ہی سب تی برابر دی تقسیم کرنی نبی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا کہنے لگا حضر جی میں اپنے پتر نو نا غلام دیتا ہے تو اسی گواہ ہو جاؤ فرمایا باقیے نو دیتا ہی نہیں فرمایا میں ظلم تے گواہ نہیں بند سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے شریف فرمانے تو جو فرمانا ایک سے ابھی گل پتر آیا انہیں چمیاں چٹیا رانتیں بٹھا کے سینے نہ لالیا تی ہی آئی تے اینجی کم آکے اپنے دوسری رانتیں بٹھا لئی تے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما عدلتا بینہما پروانیاں تی ہی تے پتر اندر انصاف نہیں ہو کیتا انہوں چمکے با ہے ہی تے انہوں انجی بالے ہے ہی اے کانی مانڈنا کریا کرو جڑا ایک ہی طریقہ ہے کہ جڑا پت زیادہ قریب ہے او دنہ ساریاں ہم در دیاں تے جڑا پت کو ذرا تھوڑی جی کھری گل کر دے سچی گل کر دے ساری زندگی لی او دنہ ستک بن جا مال دے معاملات اندر انصاف اور دوسری گل سننا ایسے گل چوی انصاف کرے ہو میری گل سوڑے دے پاڑی لکھے ہو برنا نسلہ برباد ہو جانی آجے میرے سارے خطبے دے سارے بیان نو پلا دے آجے میرے جملے نو نو پلا دے آجے دوسرا انصاف ہے بے جیسے کیس اندر پامے تیرے پوت دا چگڑا ست پرائے نہ لے تیری بیٹی دا چگڑا ست پرائے نہ لے جی تیری بیٹی چوٹی ہے تھے انہوں چوٹے ہی کہنے جی تیرا پتر چوٹا تھے انہوں چوٹے ہی کہنے چاکے تھے ماں باپ نے کھولے نے کی کریے پھر مولی صاحب تھی آنے چوٹیاں تھی نہیں نہ کیتیاں جان دیاں کی کریے پتر پتر جو آیا اے کوڑا نہ مار بھئی بھرپر دے مجرم آؤ مالی معاملات اندر بھی انصاف کرو تے جتے بیٹے دی خلطی ہے بیٹاں خلطی ہے اور بزرگوں محسوس نہ کرے آجے ماں باپ دا احترام بڑا تے سارے ذرا مل کے بولو ماں باپ دا احترام بڑا لیکن ماں باپ نبی معصوم ماں باپ کھولو بھی گال سمجھن کرنچ کمی کھتا ہی ہو سکتی ہے اگر دلیل نل گال واضح ہو جائے کہ ابو جی تو اڈی بات درست نہیں تو اڈا فیصلہ درست نہیں تے اپنی تیدی گال من لینا بھی انصاف ہے تے پتر دی گال تے سلنڈر کر جانا بھی انصاف ہے انہا دا مسئلہ نہ بناو اللہ پاک انصاف کرن دی توفیق تا فرما اے بھی انصاف ہے پتر دی شادی دا ویڑا آگیا ہے اللہ نہ کرے اطلاق دا ویڑا آگیا ہے زبردستی نہ کرو اے بھی انصاف ہے کہ انہوں دا حق دےو زبردستی مسلط کرنا انصاف نہیں ظلم ہے نبی اللہ علیہ السلام کو کہ بچی آگیا آجی صاحب انہیں آکیا میرے ابو جی نے میرے ایک جگہ تے نکاح کر دیتا ہے میں نہیں پسند کر دی میں ہوتے نہیں جانا چاہ دی نبی پاک نے اسے والے نکاح ختم کر دیتا بیٹی ترلہ جو پانڈ نہیں ہے کہ میں چاچیہ نہیں کرنا تایہ نہیں کرنا زندگی تسری گزارنی ہے کہ تینے گزارنی ہے آجی صاحب ٹھکتی ماں باپ اس وجہ تو اپنی اولادانہ بگاڑ کے بیٹھے نے میں تیریاں لٹا پانڈیڑیاں نے میں تیریاں مان کے سٹ دینا ہے تو میری کال لگے بولے گسانہ کریں تو کی ہے والد ہے ماں ہے جراب نے شان دیتا ہے ایتا مطلب ہے نہیں کسے دیا خوشیان دا قتل کرو ہاں اگر وہ غلط پاسے معاملہ کر دے فر رکو ٹوکو دراز نہیں ہوئے دیکھ آمین کہا دی اللہ انصاف دی توفیق دے دے وقت صاف نہیں دے رہے ہیں ہونے آخری گھر چھوڑ لو میں بات ختم کرنی چاہنا فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا و قو دوہ اللہ سوالحجارا علیہا ملائکت الغلاغ شداد اللہ یاسون اللہ ما امرہ و یفعلون ما یمرو اپنے پترانو احساس دے کے جانا ہے تسی اسلام دے پترو کنے آدھے بیٹے ہو بیٹا تسی اسلام دی امانت ہو اچھی بولا تسی بیٹا اسلام دی اور تسی اسلام دے پترو جرنیل ہو تسی بیکارتان دی لڑی چھو نہیں تسی یہودیاں دی لڑی چھو نہیں تسی حرام خوراں دی لڑیاں چھو نہیں اور بیٹا تسی صحابہ دیا لڑیاں چھو جے اسلام دا احساس دے کے جاؤ ختم ہو گیا جی احساس حاجی صاحب جو کالے کتے گورے خیر مسلم کر دے پھر دے نے اوہ کو جی مسلمانہ دیا اولادہ کر دیا پھر دیا نے جے ہو جی کٹنگ جے ہو جی وار داتا کالے کافرہ دیا اولادہ دیا اوہ مسلمانہ دیا اولادہ دیا مابا بگر شعور دیندہ اے کڑینا میں کھڑی پہندی آنا سوچ دے کے جاؤ میں شاید صاحب روز وٹوان بیان کرن گیا ایک چھٹ آگئی میں پہلے بھی بیان کیتا ہے اوہ مان جی نے میں دعا دا کیا میں دعا پڑھ کے انہا خوش ہویا انہا خوش ہویا اتھے چھٹ نے پتا کی لیا ایک سوچ کیسی ہے کاری صاحب میں بڑی دور سے آپ کی تقریر سننے آئی ہوں اور میں نے آپ سے صرف دعا کروانی ہے میرے لیے دعا کر دیں میرے دو بیٹے ہیں ایک میرے بیٹے کو اللہ کعبے کا امام بنا دے دوسرے کو اللہ مسجد نبی کا امام بنا دے اچھیا دے سوڑیا سوچا رکھ تیسری گالے ہوئے عملی نمونہ روڑا پاننا کوش نہیں باندہ پتر آج کل نیرا لیکچر لوکچر کوئی نہیں ماندے عمل بیندے نے کردار بیندے نے چوتھی گالے انصاف کرنا ہے آخری گال سن لے پھر ہو سکتا ہے زندگی وفا کرے نہ کرے اگر آج میں ممبر تے کھڑا ہو کے فیصلہ با دیو تو اٹھے نائے گال نہ کرانا تے اپنے آپ انہوں مجرم سمجھنا کیڑا میرا اپنے مو وخا مانگا اولادنا رڑ گئیاں ماں باپ اولادنا دے اتھوں دکھی ہو گئے بس رڑیاں ملیاں غفل تانے کانی مانڈنا کریاں کرو نیرے حقوق الوالدین سن دے رہیں دیو حقوق الولاد بھی سنیاں کرو ماں باپ جی تھوڑی جی چھاتی چوڑی کرو حوصلہ بلند کرو اپنیاں ذمہ داریاں بھی ادا کرو فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا و قد حلاس و الہجارا علیہا ملائکت غلاو شداد اللہ یاسون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یعمرون پنجمی ذمہ داریاں بھی آخری شاہ اندر آخری شاہ تک پتر نو سمجھانا نہیں چھڑنا دم کرنا نہیں چھڑنا تے تیاں پتران لئی دعا نہیں چھڑنی اے جنہ مرضی بوتھا بنا جنہ مرضی متھے تے وٹ پاڑ اے ننو سمجھان دیاں بھی رہنا ہے دموی بولے آجے نا دموی تے دعا بھی و اے خلا اللہ نو ما پیان دا سمجھانا انہا پسند دے ایک رابدہ ولی اولاد نو پیان سمجھان دا ہے اللہ نے محبتان دے کیمرے فٹ کر کے پیو دیاں نسیتا نو قرآن بنا کے تے نبی پاک دے سینے تے نازل کر دیتا ہے وَلَا تُسْعِرِ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَعْلٍ فَكُورِ وَقْصِدْ فِي مَشِئِكَ وَغْضُدْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَسْوَادِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ ہائی صاحب باپ اپنے پوتنوں کہیں دا ہے پتر اللہ نے عزت دیتی ہے نصیتا مزا ہوئے تھے کہلی سبحان اللہ باپ پوتنوں پتا کی کہیں دا ہے تُو اُنکہ دیکھئے پتا کی کہیں دا ہے وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلْنَّاسِ بَوْتَرِ رب نے شانہ دیتیاں نے لوکا نوے کے متھے تے واتنا پایا کر وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلْنَّاسِ بوت سونے کارچ پیدا ہو گیا ہے بھاڑیا نوے کے متھے واتنا پایا کر وَلَا تَمْشِفِلْ عَرْزِ مَرَاہا اِدَا اَقْدَا اَقْدْكَرْكَ تَكَبَّرْدِ بُول بُول کہ زمین تے نہ چلیا کر اللہ نوے ایسی پترہ چال پسند نہیں ہوں وَقْدْ سِدْفِی مَشْئِئِ کَا درمیانی چال چال وَقْدْ زُزْمِن سَوْتِ کَا اُچھی اچھی چیخیا نا کر اکہینا دی آدھے تو دیئے چیخنا چلانا گسانا کرے ہو این جو بڑی نو پہندے جو میں بھگی آڑے ایک گھاں بننی یوں کر لے آکے اے بھی کسی دی لادلی تیئے اے بھی کسی دی لادلی پہنے دوڑکے پہنے آدھے گندیاں گڑاں کٹنے پتر اپنی سماح اب آواز اچھی نہیں کرنی کیوں لوجک فلسماوی دسی ہے چیخ چیخ کے بولنا بندیاں دا کام نہیں کھوتے آدھا کام میں تو بہت کھوتے آدھے کام نہیں کرنے حضرت یقوبی ویحلو اے ہی کہہ رہنے بیٹا کیے دی عبادت کرو گے او ناکیازی عبادت کرانگے کلے رب دی ویحلو نصیت جاری ہے یو عویز اللہ حسانہ وال حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پتر حسنوی دم کردے سن تے اپنے پتر حسینوی دم کردے سن تے دعا میں پتا کی کردے سن ہائے 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 آخری دو دعا میں سوڑ لو جمعہ ختم نبی اللہ علیہ وسلم میں پتہ نہیں رہنا ہے کہ نہیں رہنا میرے میرے اللہ ویو کھو میرے گل پر لے بان لے ہو مان دا بڑا شان ہے پر میں ذمہ دار جی اپنی اس گلدہ مانا لو بہتی باپ دی دعا اللہ نے قبولیے تھے طاقت بہتی رکھیے باپ کو دعا کروایا کرو اببا جی تسی پتردہ نال لے کے دعا کرو نبی پاک نے فرمایا جڑا باپ اپنی تی پتردہ نال لے کے دعا کردے اللہ دی دعا رد کردے ساتھ پتنے پانچتے نال لے تھک چلے یوں شاہ سامن سیارو علام نوبلان در پڑے حضرت ابو درداد بارے انہا دے سونا لو بہتے دوست سان اللہ والے دوست تے او سارے ہیں دا جدوے لے قدی قدی نال لے کے دعا کردے انہاں دے سان تیرے کو پنچاتی نال لے آجاندہ گسانہ کریں جدوے لے اٹھ کے دو پنچاتی نال لے کے دعا کردے اللہ اے بھی تیرے یہ مانت ہے اے بھی تیرے یہ مانت ہے اللہ میری انتیاں ایک دو جنال لے ود کے قرآن دیاں کاریاں بنا دے نبی علیہ السلام دعا کردے اچھا میں جملہ پڑھنا ہے زاؤک پورا کرنے سمانہ بڑا بڑا پیارا جملہ ہی نبی علیہ السلام داممی کردے سمجھاندے بھی رہندے تیرناڑے دعا پتا کی کردے اللہم انی احبوہما فا احبوہما ہائے 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 میرے نبی دی دعا اللہم انی احبوہما اللہ میں انہ دعا نل پیار کرنا تسی میں انہ نل پیار کریا کرو تے جیڑا انہ دعا نل پیار کردے میں نبی دعا کرنا تسی انہوں یا اپنی محبت سارے خزان نہیں اتا کردے تسی اپنی اولاد پیار پتا کی کہنا ہے یوٹیوب تو سنڈے آجے اللہم انی احبوہم فا احبا ہم فا احبا میں احبوہم تے گل مکدی مکا دیا اے دعا کدینا چھڑے آجے ربنا حبلانا من ازواجنا و ذریاتنا قرہ تآئین وجعلنا للمتقین اماما اللہ تیاں پتران والوکھاں تھنڈیاں کر دے ابو جی ابو جی میری گالتیاں نہ سنے ہو امہ جی ایدھر بیکی ہو ماں جی اللہ اے کیا کرو رابنو اللہ تیاں پتران والوکھاں تھنڈیاں کر دے وجعلنا للمتقین اماما اللہ سانو سارے انو پریزگار لوگان دا امام بنا دے کٹی سنجیدہ دعا ہے اللہ منو تے میری آل اولاد نو متقین دا امام بنا دے ربنا حبلان ایک اللہ دے ولی فوت ہو گئے نے میں پیغام چینل تے ارکارڈ کروا کی آیا عبداللہ نور پوری صاحب کر رہا وظیفہ پڑ دے سان عبداللہ ناصر حمانی صاحب کھڑا وظیفہ پڑ دے نے حافظ مسود عالم صاحب کھڑا پڑ دے نے اسے طرح نا میرا شوق ہندہ ہے سیاباد بیٹیاں نو ملنا جی تُس ہی پڑا ہی گیڑی پڑ دے ہو تُس ہی گیڑی پڑ دے ہو ایک رابوالا فوت ہو گیا ہے تے میں انہوں نے ایک طرح دے سیا جی دس فوں میں اولاد واسطے کی پڑا منو کہنے لگے پتر چلے کڑے تاکہ تویزان دی لوڑ نہیں سورہ فرکان دی دعا پڑ اللہ نے میرے کاروی رنگ لا دیتے نے میری اولاد اللہ نے میرے نالوں بھی بہت ہی نیک کر دیتی ہے پڑ دا رہی ہے اللہ تیرے بچیاں نو امام بنا دو ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت عیون وجعلنا للمتقین اماما تجھٹے موٹ دی ہو نا سو وری پڑ دے رہو اس عیت نو قیام دی حالہ جبا میں سو وری پڑو دو سو وری پڑو سیدہ جب پڑ دے رہو سلام پھیروں تو پہلے ادہ ادہ کھنٹا تیرے ریزلٹ دیلو اللہ کھڑو تیرے آخر تے گال میں پتر تیرنا کرنی ہے جی اب بینے تیروں شعور دیتا ہے فیر وی نہیں دیتا ہے فیر وی انصاف کیتا ہے فیر وی کان کھولی نہیں کیتا فیر وی عملی نمونا بڑیئے فیر وی نہیں کیتا نہیں بڑیئے فیر وی آخر تے تیرنا ایک گال کرنی ہے بولن لگا خیال کریا کر آخر تیرا باہا پہ آخر تیرا صدا نہ باغے بل بل بولے تے صدا نہ باغ بہارا اے چاندین دا پرونائی پھر تو روندیا رڑائی تے پیو والا دبکا کسے بھی نہیں ہوں مارنا پیو والی خوشبو کارچ خیر نہیں ہوں نظر اونی صدا نہ باغے بل بل بولے پچھ عبدالمنہ را سخنوں باب کنوں آن دینے اللہ دی قسم لوگ شیخ البزائف آن دینے استاذ اللہ ماں کہیں دینے عالم بعمل کہیں دینے بہت کچھ کہیں دینے پر آج منو اپنے باپ دیاں چڑکانچ جڑی لذت ہوں دیئے فیصلہ با دیو میں باوزوں میں برتے کھڑا اللہ دی قسمیں ان القاب اندر بھی منو ناسکون نہیں جے ملدا جدو میرا باپ منو دبک دا سی میرا باپ منو روک دا سی میرا مالی منو سمجھا دا سی او دو میری جڑی کفیت اندشینا میں بیان نہیں جے کر سکدا صدا نہ باغے بل بل بھولے تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ حسن جوانی ماں پے تے صدا نہ صحبت یاراں اللہ جو سنیاں سنیاں اللہ اپنی رحمتنا عمل دی توفیق عطا فرما دے اللہ جو سنیاں سنیاں خور کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ جو سنیاں